جاتی و آدھا آپ کا استعبال ہے ہمارے چینل شما اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں کلاس ایٹ اپنی زبان کا مضمون لکھنے کے لئے آنٹوی کلاس کے بچوں کے لئے کہ یوم جمہوریہ یعنی چھبیس جنوری بر کیسے مضمون لکھیں گے ہمارے ملک میں متعدد تیواروں کے علاوہ دو قومی تیوار بھی ہیں ان میں ایک یوم آزادی ہے جو ہر سال پندرہ اگست کو منایا جاتا ہے اور دوسرا یوم جمہوریہ ہے جو ہم چھبیس جنوری کو ہر سال مناتے ہیں پندرہ اگست کی اہمیت یہ ہے کہ پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو ہمارا ملک اندوستان انگریزوی غلامی سے آزاد ہوا تھا لیکن سب کو برابری کا درجہ دینے والے قانون اس وقت تک نہیں بناتے لہٰذا ہمارے قومی رہنماؤں نے ہمارے جو قومی رہنماؤں تھے انہوں نے مل کر ایک دستور ساز اسمبلی بنائی برسوی کوشش کے بعد ڈاکٹر بھیم راوم بیٹکر کی سربراہی میں جمہوریت انصاف اور ملک کے سبی واشندو کے لیے برابری کے اصولوں پر مبنی آئین اندوستان کا آئین تیار کیا گیا جسے چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو اندوستان میں نافذ کیا گیا آئین نافذ ہونے کے بعد ڈاکٹر راج اندر پرساد ملک کے پہلے راشفتی بنے پہلا آم الیکشن انیس سو اکیابن میں ہوا اس میں سبی اندوستانیوں کا اپنا ووٹ ڈالنے کا حق ملا اسی وجہ سے چھبیس جنوری کو یوم جمہوریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس بار یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم بھی پریٹ دیکھنے گئے یوم جمہوریہ کی پریٹ دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے ہمارے پاس پریٹ دیکھنے کے پاس دیکھنے کا پاس موجود تھا پھر بھی ہم وقت سے کچھ پہلے ہی آج کر کرسیوں پر بیٹھ گئے سورج نکلنے تک بہت بھیڑ ہو گئی چاروں طرف ایسا لگتا تھا جیسے لوگوں کا سمندر ہو جدر نظر اٹھتی سر ہی سر دکھائے دیتے پریٹ کے راستے کے وقت دونوں طرف بڑی بھیڑتی لوگ برابر آ رہے تھے جب لوگوں کی نظریں راجپت کی طرف لگی ہوئی تھی اسی وقت صدر جمہوریہ ہند کی گاڑی آتی دکھائی سب لوگ صدر جمہوریہ کو سلام کر رہے تھے صدر جمہوریہ بھی انہیں ہاتھ جوڑ کر سلام کا جواب دے رہے تھے صدر جمہوریہ یہ گاڑی سے اترے اس کے ساتھ معزز مہمان فرانس کے صدر محترم بھی دے ہر سال کسی نہ کسی ملک کے سربراہ کو دعوت دی جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں آئے اور اس قومی تیوار میں ہمارے ساتھ شریع وزیر آزم فوجی دستوں کے کمانڈر اور دوسرے بڑے بڑے لوگوں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال گیا پھر سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے سب سے پہلے صدر نے قومی جنڈا لے رہایا تھوڑی دیر بعد دکھائی تھی سب سے آگے ایک جیپ گاڑی تھی اس میں پریٹ کمانڈر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑے تھے جیپ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی ان کے پیچھے فوج کے جوان قطاروں میں قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے قطار یعنی لائن پریڈ میں سبھی طرح کے فوجی دستے تھے ہر دستے کے الگ الگ وردی تھی سبھی دستے اپنے اپنے بینڈ بجاتے ہوئے چلے آ رہے تھے پیدل فوج کے جوانوں کے پیچھے بہری فوج کے جوان یہ سفید وردیاں پہنے ہوئے تھے ان کے پیچھے ہوائی فوج کے جوان چل رہے تھے اتنا خوبصورت تھا یہ منظر اب گھڑ سوار آ رہے ہیں گھڑ سواروں پر بیٹے ہوئے فوجی بہت اچھے لگ رہے تھے ان کے پیچھے ریگستانی فوج کا دستہ یہ اونٹوں پر سوار تھا یہ دیکھ کر تاجب ہوتا ہے کہ گھڑے اونٹ اور اونٹ بھی قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے گھڑے اونٹوں کے بعد بڑی بڑی فوجی گاڑیاں تھیں ان میں جنگی سمان رکھا ہوا تھا ان کے پیچھے گھڑ گھڑ کرتے ہوئے ٹینک آ رہے تھے صدر جمہوریہ کے سامنے سے نکلتے ہوئے فوجی انہیں سلامی دیتے اور آگے بڑھتے ہیں فوجی گاڑیوں کے پیچھے اسکول کے سیکڑوں بچے چلے آ رہے تھے یہ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے جہند کا نعرہ لگا رہے تھے لوگ بھی ان کے ساتھ جہند کے رہے تھے اس کے بعد ہاتھوں پر وہ بچے تھے ہاتھیوں پر وہ بچے تھے جنہوں نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی کارنامہ انجام دیا تھا کسی کی جان بچائی تھی کسی خطرناک مجرم کو پکڑا تھا کسی حادثہ ہونے سے روکا تھا ان بچوں قومی عزاز و نام سے نماز آ گیا اسکول کے بچوں کے بعد ملک بھر کے ریاستوں کی جھاکیاں نظر آنے لگیں یہ جھاکیاں ٹرکوں پر سجی ہوئی تھی ان میں اپنے اپنے صوبے کی خاص خاص چیزیں دکھائے گئی ہر جھاکی پر صوبے کا نام لکھا تھا یہ ساری جھاکیاں بھی بہت خوبصورت تھی آخر میں ہوائی جہاز میں صدر جمہوریہ کو سلامی دی اڑتے ہو ہوائی جہاز رنگ برنگے دھویں چھوڑ رہا تھا یہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے آسمان بہت سے ترنگے جنڈے لے رہا رہا ہوں یہ منظر بھی بہت حسین تھا پریٹ ختم ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے پھر بھیڑ کچھ کم ہوئی تو ہم بھی اپنے گھر کی طرف آئے ہیں امید ہے کہ آپ کو یوم جمہوریہ پر یہ مضبون پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اگلی ویڈیو تک شکریہ